مووی کی شروعات سمندر سے ہوتی ہے اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دنیا سمندر کے اوپر ہے اور دوسری اس کے اندر پر ان دونوں کا ملاب کیا رنگ لائے گا یہ آج ہم دیکھیں گے ایک بڑا سا جہاز سمندر کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے اس جہاز کے لوگوں کو یقین تھا کہ محمد یعنی جلپری ہوتی ہیں اور انہیں ہی پکرنے کی کوشش میں وہ سب لگے ہوئے تھے اس جہاز میں ان کا راج کا شہزادہ اور ہماری مووی کا ہیرو ایرک بھی تھا اسے محمد کا شکار کرنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ دل کا بہت اچھا تھا ہمیں ایرک اور اس کے خاص آدمی کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایرک راجہ اور رانی کا ساگا بیٹا نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اسے ساگوں سے زیادہ پیار کیا ہے کیونکہ ان کی اپنی کوئی سنتن نہیں ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ایرک ان کی جگہ لیتے ہوئے حکم رانی کرے پھر ایرک کی شوق بلکل الگ ہے اسے تو ایڈبینچر کرنا اور نئے چیزوں کی خوج کا شوق ہے جس کی وجہ سے رانی بہت پریشان بھی ہے اب ہمیں سمندر کے نیچے کی خوبصورت دنیا دکھائی جاتی ہے سینز سمندر کے راجہ کینگ ٹرائٹن پر شفٹ ہوتے ہیں جو آج اپنی ساتھوں بیٹیوں کے ساتھ ملنے والے تھے لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی سب سے چھوٹی اور چلبلی بیٹی ایریل وہاں سے غائب تھی جس پر راجہ ٹرائٹن کو غصہ تو بہت آتا ہے پر وہ اپنے غصے پر ایک کابو باتے ہوئے کریپ یعنی کیرکڑے کو اس سے رونے بھیج دیتے ہیں سینز ہماری پیاری سے ہیروین ایریل پر شفٹ ہوتے ہیں جسے سمندر سے زیادہ اسے باہر کی دنیا میں دلچسپی تھی اسی لئے وہ منع ہونے کے بعد بھی گھر سے دور نکل جاتی تھی جہاں اسے ڈوبے ہوئے جہاز میں سے انسانی چیزیں جمع کرنے کا بہت چاک تھا آج بھی وہ اپنی مچھلی دوست فلاونڈرے کے ساتھ ایک جہاز تک پہنچتی ہے جہاں دونوں نئی نئی چیزیں جمع کرنے لگے ہوئے تک کہ تب ہی ان پر ایک شارک حملہ کر دیتی ہے ایریل اپنی اکلمندی سے شارک کو شیشے میں اپنا ریفلیکشن دکھاتے ہوئے جال میں پھنساتی فلاونڈرے کے ساتھ صحیح سلامت وہاں سے بھاگ نکلتی ہے جس کے بعد وہ اپنے برد فرن سکٹل سے ملتی ہے جو اسے ان چیزوں کا استعمال بتاتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے بیچ رہتا ہے بہر مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ اسے سب خلط بتاتا ہے اور پیچاری ایریل اس کا یقین بھی کر لیتی ہے یہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اقراب ایریل کو ڈھونڈا وہاں پان جاتا ہے اور ایریل کو اس کے بیتا اور بہنوں کے ساتھ ہونے والی گیادرنگ کا یاد کراتا ہے جس پہ ایریل فورن بھاگتی ہوئی ان سے ملنے چلی جاتی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سی وچ اور سولا ایریل پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور سولا بہت ٹائم سے کنگ ٹرائٹن کی کوئی کمزوری ڈھونڈ رہی تھی جو اسے فائنلی ایریل کی شکل میں مل گئی تھی اور اب وہ اس کمزوری کا فائدہ کیسے اٹھائے گی یہ تو آگے پتا چلے گا ایریل جب گھر پہنچتی ہے تو اس کے پتا اسے ڈانٹنے لگتے ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ایریل واپس کیسے دور گئی تھی تو وہ مزید گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسانوں کی وجہ سے ایریل کی ماں کی موت کے بعد سے ٹرائٹن نے سب کا زمین پہ جانا یا انسانوں سے تعلق رکھنا سب ختم کر دیا تھا وہ بھی ایریل کی طہرہ انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی تھی پر آخر ماری گئی لیکن اس سب کے بعد بھی ایریل کا تجسوس ختم نہیں ہوا جب آر ٹرائٹن کو بہت پریشان کر رہی تھی ایریل کی ہر کتے سے پریشان ہوئے ٹرائٹن کراب کو اس پر نظر رکھنے کا کام دے دیتے ہیں ایریل اپنے پتا سے ناراض ہوئی اپنی گوفہ میں چڑھی جاتی ہے جہاں اس نے ساری انسانوں کی جمع کی ہوئی چیزیں چھپائی ہوئی تھی وہاں وہ فلانڈر کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالنے لگتی ہے ایریل کو زمین اور اس کے لوگوں کو چاننے کا اپسنشن تھا اور وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو دیار تھی اوپر سے ٹرائٹن کی روک ٹرک اسے مزید باغی کر رہی تھی اس لئے آج جب اسے سمندر کے اوپر سے عجیب آوازیں آتی ہیں تو وہ اوپر دیکھنے چلی جاتی ہے جہاں ایریل کا جہاز موجود تھا اور وہ لوگ پارٹی کر رہے تھے ایریل سب دیکھنے جہاز کے بلکل پاس چلی جاتی ہے جہاں وہ ایریل اور اس کے خاص آدمی کی باتیں سننے لگتی ہے وہ ایریل کو پھر سے واپس پہل چلنے کا بول رہا تھا یہی نہیں اسے ایک راجہ کی طرح ایکٹ کرنے کو بھی سمجھا رہا تھا پر ایریل تو ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا ایریل کو ایریل بہت پسند آ جاتا ہے لیکن تب ہی ایک دم سمندر میں توفان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جہاز بہار کی چوٹی سے جا ٹک راتا ہے صرف یہی نہیں جہاز میں آگ بھی لگ جاتی ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں ایک ایک اٹھے سب پانی میں چھلانگ لگاتے بوٹ لیے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایریل دیکھتا ہے کہ اس کا ٹاگ آگ میں پھنس گیا ہے جس پر وہ اسے بچانے بھاگتا ہے اور اپنی جان پر کھیلتا اپنے ڈاگ کو بچا کے پانی میں بھینگ دیتا ہے جسے بوٹ تک پہنچنے میں ایریل پانی کے نیچے سے مدد کرتی ہے اور خود ایریل جب پانی میں چھلانگ لگانے لگتا ہے تو ایمبالنس ہوئے پانی میں کے تب بھی ہوش ہو جاتا ہے ایریل اپنے ہیرو کو مرنے تو دی نہیں سکتی تھی اسے سارے لوگ تو اپنے راجہ کو وہیں چھوڑ بھاگ نکلتے ہیں جبکہ ایریل ایریل کو بچانے پہن جاتی ہے جسے وہ بہت مشکل صحیح صحیح پر کنارے تک لے آتی ہے گرابر سکتل جب یہ منزد دیکھتے ہیں تو بہت پریشان جاتے ہیں کیونکہ اگر راجہ ٹرائٹن کو یہ سب پتا چل گیا تو وہ تو ایریل کو جان سے ہی مار دیں گے اسے وہ دونوں اس راس کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہاں ایریل کو تو پہلی نظر میں ہی ایریل سے محبت جاتی ہے اور وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب ہی تھوڑا سا ہوش میں آتے ہی ایریل کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے اور اس کی سوریلی آواز میں گانا سن لیتا ہے کہ تب ہی سپاہی ایریل کو ڈھونتے وہاں پہنچ جاتے ہیں جس پہ ایریل واپس پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے جبکہ وہ لوگ ایریل کو لیے محل کی طرف نکل جاتے ہیں اب اور کوئی یہ دیکھے نہ دیکھے لیکن اور صلاح سب دیکھ رہی تھی جو مانی مند میں کوئی کھجری بھی پکانے لگی ہوئی تھی کراپ کا تو ایریل کے ہر کتن دیکھتے کے پریشانی سے براحال ہوا پڑا تھا پھر ایریل سب کی پیوا کیا بغیر اپنی ہی مستیوں میں لگی ہوئی تھی اور اس پار تو وہ اپنے ساتھ ایک سٹیچوی اٹھا لاتی ہے کراپ ایریل کو سمجھانے کی ناکام کوشش میں لگ جاتا ہے اور اسے سمندر کے فائدے بتاتے ہوئے اسی کو اپنا سب کو سمجھتے ہوئے یہی خوش رہنے کو کہتا ہے تاکہ وہ زمین اور انسانوں کے بارے میں بھول سکے پھر جب انسان کی حق پہ پردہ پڑ جائے تو بڑے سبق کے بغیر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے ایریل بی کراپ کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالی جا رہی تھی سینز محل پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں رانی کا ایریک کے لئے پریشانی سے برا حال تھا پر اب ایریک نے ایک نئی زدبال لی تھی اور وہ اس لرکی کو ڈھونڈنا تھا جس نے اس کی جان بچائی رانی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ اسے اب سیریسو کے کینگڈم کے بارے میں سوچنا ہوگا پر ایریک کے سر پہ ایک ہی بودھ سا بات تھا اور وہ اس لرکی کو ڈھونڈنے کا تھا جس کے لئے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا جیسے سمندر کے اندر کوئی ایل کی فیلنگ سمجھنے والا نہیں تھا اسی طرح سمین پر ایریک کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا اسی لئے ایریک اداس وہ سمندر کے کنارے جا کے گانہ گاتے ہوئے اپنے دل کو ہلکہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور خود سے بادہ کرتا ہے کہ وہ اس لرکی کو ڈھونڈ کر رہے گا جس نے اس کی جان بچائی یہ ہی نہیں اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ جگہ جگہ اسے ڈھونڈنے بھی نکل جاتا ہے اسے یقین تھا کہ اگر وہ دوبارہ اپنی جان کو خطے میں ڈالے گا تو وہ لرکی اسے بچانے ضرور آئے گی سینز ایریل پر شفت ہوتے ہیں جو اپنے نئے نئے پیار کی وجہ سے اب کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی اس کی بہنے سمندر میں گرے جہاز کو ہٹا کے سمندر کو ساف کرنے کی کوشش میں لگی تھی ساتھی ساتھ انسانوں کو برا بھلا بول رہی تھی جن کی وجہ سے ان کا اتنا خوبصورت سمندر خراب ہو رہا تھا پر ایریل کن کی باتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کے حساب سے صرف ایک انسان کے برا کرنے کی وجہ سے وہ سارے انسانوں کو غلط نہیں سمجھ سکتے اسی بحث میں اس کی اپنی بہنوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پتا کے وہاں آنے پر وہاں سے نکل جاتی ہے کچھ دن سے اس کے اجیب پتاو کی وجہ سے اب اس کے پتا کو بھی اس پر شک ہونے لگا تھا اسے وقت آپ کو بات کرنے کے لئے بلاتے ہیں جو سوچ کے تو گیا تھا کہ کن کے سامنے کچھ نہیں بولے گا پر آخر راجہ کے سامنے اس کی حالت ٹائک دو جاتی ہے اور وہ ایک سامس میں ساری کہانی اگل دیتا ہے پھر کیا تھا گسے سے آگ بگولا ہوئے راجہ اپنی بیٹی کو سبق سکھانے پا جاتے ہیں ایریلوں نے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایریل کو مرتا ہوا کیسے چھوڑ سکتی تھی پر راجہ اس کی ایک سننے کو تیار نہیں تھے وہ تو یہاں تک بول دیتے ہیں کہ اگر وہ مر رہا تھا تو ایریلوں سے مرنے دیتی پر انسانوں سے دور رہتی یہی نہیں اب وہ مزید ایریل کی حرکتوں کو بچ بنا سمجھ کے نظر انداز کرنے کے بجائے اس کی ساری انسانوں کے جہاں سے جمع کی ہوئی چیزیں توڑتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے چیزیں نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا دل توڑا ہے جو اس سب کی وجہ سے بری طرح اپسیٹ ہو جاتی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے پتا ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جس نظر سے وہ انسانوں کو دیکھ رہی تھی اسے تو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی اب کیا تھا اس پتا بیٹی کی لڑائی کا فائدہ تو ظاہر ہے ویلن یعنی ارسلا کو ہونا تھا جو ایریل کو کانٹرٹ کرتے ہوئے مدد کا کہتی ہے پر ایریل کے پتا نے انہیں ارسلا سے دور رہنے کا بولا ہوا تھا اور اس کی بہت بوری ایمیج بھی بتائی ہوئی تھی جو کسی حد تک تو سچ بھی تھی خیر شروع میں تو ایریل اس کی بات سنن سے منا کر دیتی ہے پر پھر خود مدد کے لئے بات کہتی ہے جس پر ارسلا اسے اس کے اڈے پر بلاتی ہے اور ایریل آنکھیں بند کرتی ہوئی ارسلا کے چمچون جو کہ دو ڈراب نیسی نظر آنے والی فرشس تھیں ان کے پیچھے جل پڑتی ہے گرابر فلاونڈر جب اسے ان کے ساتھ جاتا دیکھتے ہیں تو وہ بھی پیچھے جانے کے لئے نکل جاتی ہے ایریل ایک بڑی سی مری ہوئی مچھلی کے مو سے ہوتے ہوئے عجیب عجیب دراب نیراستوں سے گزرتی اپنی جان بچاتی آخر ارسلا کے پاس بہان جاتی ہے جو کہ ایک آکٹوپس ہے اب ارسلا اس کے سامنے ایک آفر رکھتی ہے کہ وہ ایریل کو تین دن کے لئے انسان بنا کے زمین پر بھیج سکتی ہے اگر ان تین دنوں میں ایریل کو ٹرو لف کس دی تو وہ ہمیشہ کے لئے انسان بن کے ایریل کے ساتھ زمین پر رہ سکے گی لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ایریل کو خود کو ارسلا کے حوالے کرنا ہوگا یہی نہیں ایریل کے آواز ان تین دنوں میں ارسلا کے پاس ہوگی گرابر فلاونڈرے تو ایریل کو سمجھانے کے روپنے کی کوشش کرتے ہیں پر ارسلا کے چمچے انہیں آگے ہی نہیں بڑھنے دے تھے وہاں ایریل کو یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا اسے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے پر ارسلا اپنے بدلے کا اتنا چا موقعات سے کیسے جانے دے سکتی تھی اسے وہ ایریل کا دماغ خراب بنے لگتی ہے جس میں وہ آخر بہت محنت کے بعد گامیابی ہو جاتی ہے پھر کیا تھا وہ ایریل کو انسان بننے کے لئے پوشن تیار کرنے لگتی ہے جس کا آخری انگریڈینڈ ایریل کی ٹیل کا سکیل تھا ایریل کے وہ ڈالتے ہی اس کی آواز ارسلا کے نیکلس میں کہت ہو جاتی ہے اور وہ انسان بنے زمین پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ کپڑے کے بغیر ایک شپ پر موجود تھی اسے ایسے شپ پر دے کے شپ کا مالک اس کے لئے کپڑے لینے چلا جاتا ہے جبکہ کراب اس کا تل اسے بات کرنے لگتے ہیں کیبن تین دنوں میں انہیں ایریل کے یہاں رہنے میں اس کی مدد کرنی ہوگی شپ کا مالک ایریل کو کپڑے دے کے اسے محل لے جانے کے لئے نیکل جاتا ہے تاکہ رہ نہیں اب اس لڑکی کا کوئی فیصلہ کریں ایریل کو پہلے صاف صفائی کے لئے سیونگ کورٹرز میں لے جایا جاتا ہے جہاں ایریل کے خاص آدمی کی پتنی اور بیٹیوں سے نہا کے صاف ہونے میں مدد کرے گی ایریل کو کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا ہوتا لیکن انسان بن کے اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی وہ اب وہ سب کہ سکتی تھی جو ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھی اور انسانت کے بیج رہ کے ان کی طرح کی زندگی گزارتے ہوئے انہیں جان بھی سکتی تھی آخر اسے اوپر لے جا کے شاور دیا جاتا ہے جہاں پہلے تو ایریل سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے نیا نیا پاؤں ملے تھے پھر اسے پتہ نہیں تھا کہ کونسی چیز کس لئے استعمال ہوتی ہے اسے وہ بات بات میں میز کو حیران کر رہی تھی ایریل کو جب ایک لڑکی ملنے کی خبر ملتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کی جان بچائے اسے اسے ملنے آنے کے لئے نکل جاتا ہے جبکہ میز یہاں ایریل کو اچھا ستیار کرتی ہے جب ایریل کے پاس پہنچتا ہے تو اسے شکل تو یاد نہیں تھی پھر یہ جان کر کہ ایریل گونگی ہے تو وہ بلکل مایوس ہو جاتا ہے اور بیچاری ایریل بھی آواز نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہیں بتا پاتی کہ وہ کون ہے ایریل کے وہاں سے جاتے ہی گراب ایریل سے ملنے آ جاتا ہے جو اسے یاد کروانے لگتا ہے کہ اس کے پاس صرف تین دن ہے جس میں اسے ایریل کو کیس کرنی ہوگی وہاں سب ختم ہو جائے گا پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ارسلا نے اپنی گیم چلاتے ہوئے تھوڑا اور ٹویسٹ ڈالا ہے اور ایریل کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر کس مقصد سے آئی ہے یعنی اب جو کرنا ہے وہ کراب کو ہی کرنا ہے ورنہ ایریل ہمیشہ کے لئے ارسلا کی قید میں چلی جائے گی تھاکہ ہونے کی وجہ سے ایریل وہیں سو جاتی ہے جبکہ کراب اور سکرٹل آپس میں آگے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ اب ایریل کے زندگی ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے تھے تب ہی وہ پیچھے مر کے دیکھتے ہیں تو ایریل وہاں سے غائب تھی جگہ میں گھومتے ہوئے ایریل کی لائبریری میں پہنچ جاتی ہے کراب اس کے پیچھے اسے لینے آتا ہے پر اس سے پہلے دونوں وہاں سے نکل پاتے ایریل وہاں آ جاتا ہے جس سے دیکھے ایریل جب تو ہو جاتی ہے پر ایریل کی نظم سے بچ نہیں سکتی اس لئے سامنے آ جاتی ہے دونوں ایریل کی وہاں موجود الگ قسم کی کلیکشن کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں جس میں محمد کا سٹار چوبی تھا ایریل کی ایریل کو بتاتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ محمد اگزسٹ کرتی ہے اور وہ انہیں ڈھونکے رہے گا پھر دونوں الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں جہاں کچھ چیزوں کا استعمال ایریل ایریل کو بتاتی ہے کیونکہ وہ سمندر کے اندر کی تھی جبکہ باقی چیزوں کے بارے میں ایریل اسے بتاتا ہے دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو اتنا جوئی کر رہے تھے کہ انہیں خود سمجھ نہیں آرہا تھا کہ دونوں کتنا کلوز آ گئے ہیں تب ہی ایریل کا آدمیاں کے اسے بتاتا ہے کہ رانی نے اسے اور ایریل کو محل بلایا ہے جس پہ دونوں محل جانے کے لئے نکل جاتے ہیں جہاں راستے میں ایریل کو کیارچ چلانے دیتا ہے اور ایریل بہت ہی کمال طریقے سے گھوڑے کو کابو کرتی تیزی سے آگے بڑھنے لگتی ہے آخر سامنے کچھ بکروں کی آنے کی وجہ سے انہیں رکنا پڑتا ہے جس پہ ایریل کیارچ سے ادھر کے مارکٹ میں پھرنا شروع جاتی ہے خوش ہو رہا ہو پر اس کی یہ حقیقتیں دیکھ کے لوگ حیران ہوتے نظر آتے ہیں لیکن ایریل تو بس ایریل کی معصومیت سے امپریس ہو رہا تھا دونوں مارکٹ میں بہت انجوائی کرتے ہیں جس کے بعد بورٹلی پانی میں چلے جاتے ہیں وہاں انہیں اکیلا دیکھے کراب اور ایریل کے باقی دوست ایریل کو کس کروانے کی پوری کوشش میں لگ جاتے ہیں جس میں وہ بہت حد تک آمیابی ہو جاتے ہیں پر سب اتنا آسانی سے ہو جائے تو مووی میں مزہ کیسے آئے اسی لئے ایریل مارم خود ہی پیچھے ہو جاتی ہیں پھر بھی ایریل کے دوستار نہیں مانتے اور ایک بات پھر ایسا لگتا ہے کہ بس کس ہونے ہی لگی ہے کہ ارسلہ کے چم جا کے بوٹ ہلا دیتے ہیں اور کہ اس بیچ میں ہی رہ جاتی ہے اب ارسلہ تھوڑی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ آواز کے بغیر بھی ایریل ایرکیت نے قریب آ گئی اس لئے وہ ایک نیا پلان بناتے ہوئے ایک اور پوشن تیار کرتی ہے سینز ٹرائٹن پر شرفت ہوتے ہیں جو ایریل کے غائب ہونے پر بہت پریشان نظر آتے ہیں اور اپنی ساری بیچوں کو سمندر کا کونہ کونہ چاننے کو کہتے ہیں ایریل اور ایرک اتنا چھولت بزارنے کے بعد محل پہنچتے ہیں اور چھپ کے چھپ کے اپنے اپنے روم میں جانے کے لئے نکل جاتے ہیں کیونکہ انہیں آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی اور اس وقت اگر رانی نے انہیں ایسے ساتھ دیکھ لیا تو وہ بہت گستہ ہو جاتی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرک سمندر کے پاس جاتا ہے تو اسے وہی آواز آنے لگتی ہے جو اسے بچانے والی لڑکی کی تھی ایرک اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آخر ایک سٹون پر پیٹھی لڑکی تب پہنچتا ہے اور بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ایریل کے دوستوں سے صبح اٹھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایرک اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لایا ہے جو ان کے حساب سے وہ ہے جس نے ایرک کی جان بچائی جبکہ وہ لڑکی تو ایریل تھی ایریل اسب سے پریشان ہوئے ایرک سے بات کرنے جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ایرک اور رانی کے ساتھ موجود ہے جسے ملکہ سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور اس لڑکی کے مر جانے پر ایک جشن رکھنے کا بھی فیصلہ کرتے ہیں پر اسب کی وجہ سے ایریل بہت اداع سجاتی ہے پہ سکتل کو اس لڑکی کا پیچھا کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ ارسلہ ہے جو روح بدل کے ایرک کو ڈسٹرارک کرنے آئی ہے یہ ہی نہیں اسب کے لئے وہ ایریل کی آواز کا استعمال کر رہی ہے جس کے نیکلس میں قید ہے اب سکتل فوراں ایریل کو یہ بتانے پہن جاتا ہے ان سب کے پاس بہت تھوڑا ٹائم باقی تھا اس لئے ایریل اب مزید اندزار کرنے کے بجائے پارٹی کے بیچ پر انکھستے ہوئے ارسلہ سے لڑنے لگتی ہے اور اس کے گلے سے نیکلس نکال کے توڑتے ہوئے اپنی آواز کو آزاد کر لیتی ہے جس کے بعد ایریل کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایریل اس کا سچا پیار ہے دونوں کس کا نہیں لگتے ہیں کہ ایریل تو دیا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور وہ واپس محمد میں بدل جاتی ہے جسے دیکھ کہ ایریل کے علاوہ سب اس سے ڈرنے لگتے ہیں پھر ایریل موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بھی استی روپ میں آنے ایریل کو لیے پانی میں چلانگ لگا دیتی ہے ایریل کے منع کرنے کے بعد بھی اپنے پیار کو بچانے نکل جاتا ہے وہاں ایریل کو سب یاد آ جاتا ہے پھر اب ایریل اسے چھوڑنے والی تو تھی نہیں اسی دوران وہاں ٹائٹن اپنی بیٹی کو بچانے آتا ہے پھر وہ بھی ایریل کے ایریل کے ارسلہ کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتا اولٹا اپنا تاج اس کے حوالے گئے دیتا ہے یہی نہیں ارسلہ کے چمچے ایریل کے سامنے ٹائٹن کو مار ڈالتے ہیں اس سے پہلے ایریل کو کچھ کرتی ایریل کو اسے بچانے پہن جاتا ہے ان کے لڑائی میں ارسلہ کی دون افشز ماری جاتی ہیں جس پہ گسے میں آئیں ارسلہ جائن ڈاکٹرپس میں بدل جاتی ہے پھر ایریل اور ایریل اسے ڈرنے کے بجائے ساتھ مل کے مقابلہ کرنے لگتے ہیں ان دونوں کے لئے اس کی طاقت کے سامنے کھڑا ہونا مشکل تو ہو رہا تھا پھر ایریل ہر نامانتے ہوئے جہاز کو بڑے طریقے سے ارسلہ کی طرف کھوماتے ہوئے اس کا ٹانڈا ارسلہ کے سینے میں تیم آتی ہے جس سے ارسلہ کا کام تمام ہو جاتا ہے یہی نہیں اس کے مجھتے ہی ٹرائٹن واپس زندہ ہو جاتا ہے جو ایریل کو اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہتا ہے اب اتنا میس کرنے کے بعد ایریل اپنے پتا کیا کہ کچھ بول نہیں پاتی اور ان کے ساتھ چلی جاتی ہے جبکہ ایریل وہاں بھاگ لوگی تہاں ایریل کا انتظار کرنے لگا ہوا تھا جو سب دیکھ کے آخر ٹرائٹن کا دل بھی پھیکل جاتا ہے اور وہ ایریل کو انسان بنا کے زمین پہ ایریل کے پاس پھیج دیتا ہے جہاں دونوں ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں لاس سینز میں ایریل ایریل کے ساتھ ٹرائٹن کو ملنے جاتی ہے جہاں ایک ایموشنل بیٹی پیدا کا ملاب دکھایا جاتا ہے اور ٹرائٹن ایریل کو اس کی بیٹی کا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے الویدہ پول دیتے ہیں اور اسی ایموشنل مومنٹ پہ یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے تھائنک یو فی ووچنگ